ہائے فرنز اور بات کریں گے ایک دھماکے دار میچ جو کی ہے اٹلانٹا اور نپولی کے بیچ میں دیکھئے دونوں ہی تکڑی ٹیمز ٹاپ اپ ڈی بل کلیش ہم جس کو بول سکتے ہیں سیریا میں سیریا میں نپولی کی بہت دھماکے دار پرفارمنس رہی ہے وارہ میچز میں 32 پوائنٹس ہیں اور ابھی تک سیریا میں ایک بھی میچ نہیں ہاری ہے حالانکہ چیمپینز لیگ میں اپنا پہلا میچ وہ ہاری تھی پورے سیزن کا جو لیورپول کے ساتھ میڈ ویگ میں بٹ اس میچ کے اتنے معنی نہیں تھے کیونکہ نپولی پھر بھی اپنے گروپ میں ٹپ آف دی ٹیم ٹپ آف دی ٹیبل فنش کی تھی اور انہوں نے بہت سارے چینجز اس میچ میں کیے تھے وہیں پر اٹلانٹا 12 میچز میں 27 پوائنٹس ہیں اچھا وہ بھی کھیل رہی ہے تو یہ بڑا ہی رومانچک گیم ہوگا ہمیں رگتا ہے کہ اس گیم میں کچھ بھی کہہ بانا مشکل ہے نپولی انبیٹن ہے سیریا میں اٹلانٹا اپنے گھر پہ کھیل رہی ہے تو بہت ہی مزیدار گیم رہے گا اور اس گیم میں ہائی سکورنگ ٹو ٹو یا ٹری ٹو کسی بھی ٹیم کے پکش میں ہو سکتا ہے چلیے بات کرتے ہیں اس میچ کے فارم تو ہم نے آپ کو بتائی دیا کہ ساری دونوں ٹیم بہت خطرنا کھیل رہی ہے آپ اگر بات کریں کی کیا آپ اس میں ٹیم لائن اپس ہوں گے کیا رہیں گے تو دیکھیں نپولی کے لیے میں اگر بات کروں کچھ کچھ پلیئر تو ہمارے لیے جو بہت امپورٹنٹ رہیں گے وہ آسم ہن رہیں گے نپولی کے لیے آسم ہن بہت ہی دھماکے دار فارم میں رہے ہیں اور آسم ہن نے سات گول ایک اسسٹ کیا ہے لیکن ایک پلیئر جس پہ سب کی نظر اس بار ہے بڑے بڑے کلپس کے ساتھ ان کا نام آ رہا ہے وہ ہیں کروڈ شک کے لیے دیکھیں جورجین میڈ فیلڈر صرف ایک کس ورش یہ چھ گول پانچ اسسٹ آلڈی کر چکے ہیں بارہ میچ اسٹارٹ میں تو بہت ہی جبردست کی لاری ہے ان کو تو آپ مطلب نمبر ون پلیئر آپ کی ٹیم میں یہ ہونے چاہیے اس کے علاوہ یہاں پر بیچ میں لوزانو پیٹر زیلنسکی اور لبوٹکا یہ تین پلیئر نپولی کے لیے کھیلتے ہیں تو آپ اگر ان کے سٹیٹس کی بات کریں لبوٹکا نے ایک گول ایک اسسٹ کی پیٹر زیلنسکی ایک اچھی فارم میں چل رہے ہیں انہوں نے ایک گول چار اسسٹ کیا اور یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایون دو انگویسا کے بھی سٹیٹس اچھے ہیں انگویسا نے بھی ایک گول چار اسسٹ کیا تو میں یہ میڈ فیلڈر نپولی کے لینا چاہوں گا وہی پر آپ اگر اٹلانٹا کی بات کر دیکھیں میں چار چار کر کے دونوں پلیئرز پہلے بدا ہوں گو پہلے بیسٹ پلیئرز میں دونوں ٹیمز کے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بات میں یہ نہ رہی کہ ہم نے بیسٹ پلیئر سیلیکٹ نہیں کیے کیونکہ دونوں ہی ٹیمز کے پاس سپر سٹارز کی کمی بلکل نہیں ہے جو سب سے آگے کھیلتے ہیں لپن اٹلانٹا کے لیے دیکھیں یہ ایکس فلم پلیئر ہے پارا میچز میں پانچ گو لے گا سسٹ کیا ہے جس میں سے آٹھ گیمز میں سٹارٹ کیا اچھے پلیئر ہے دوسرے نیدرلینڈ کے جن کے میٹ فیلڈر ہیں جن کو ہم ٹیون کوپ مائنرز کے نام سے جانتے ہیں وہ بہت ایمپورڈنٹ پلیئر رہیں گے اس گیم میں کیونکہ انہوں نے بھی چار گو لے گا سسٹ کیا ہے اور اس وجہ سے یہ ابھی ہم نے ٹیم جو ہے موٹا موٹی کچھ کچھ پلیئرز پر ہم نے فکس کر لیا ہے فورڈ لائن میں دیکھیں یہاں پر اب آپ کو یہ چوز کرنا ہے کہ اور کوئی پلیئر آپ سلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ تین فورڈ لائن پر سلیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اٹلانٹا کے گھر کا مائچ ہے پہلی بات تو اور ایک ویٹرن کھلاڑی کی مائن اگر بات کروں تو کولمبیر فورڈ 31 ورشی ہے لویس موریل ایک گول دو اسسٹ کر چکے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس گیم میں ایک طرح سے breath of fresh air رہیں گے اور شاید اس گیم میں کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو ہم نے ان کو ٹیم میں چھکا دی ہے اب بات کریں اگر ہم لوگ دیفینڈرز کی دیکھیں اب ہمارے پاس میڈفیلڈر اور فورڈ ہم نے جتنے سلیٹ کر لیا ہے دیفینڈرز کے لیے دیکھیں دی لورنزو جو ہیں جیوانی دی لورنزو کے نام جو جانے چاہتے ہیں نپولی کے پلیئر یہ بہت ایمپورٹنٹ پلیئر ہے یہ اس لیے ایمپورٹنٹ پلیئر ہے کیونکہ یہ آپ کو ٹیکل، انٹرسپشنز، کروسز اور اٹلی کے لیے بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں میں حران ہوں کہ صرف تین پرسنٹ لوگوں نے ان کو سلیٹ کیا ہے اور اتنے بڑیا کھلاڑی ہیں روی کیونکہ پانچ ایسسٹ کر چکے دس میچز میں تو میں ان کو ضرور اپنے ٹیم میں جگہ دوں گا اب میرے کو جگہ دینی ہے ایک دو ایک ڈیفینڈر کے جو اٹلانٹا کے ہوں گے دیکھیں ڈیمیرل تولوی اور مہلے بہت لوگوں نے لے رکھا ہے تولوی جو ہیں یہ کھیلتے ہیں ونگز پہ اور میں ہمیشہ ونگ کے پلیئر کو جیادہ پریفر کرتا ہوں کیونکہ ونگ کے پلیئر کے پاس ایسسٹ کرنے کے زیادہ موقع ہوتے ہیں اس وجہ سے میں نے ان کو لیا ہے گول کیپر میں دیکھیں یہاں پر اب نپولی کا کیپر میرٹ ہے اور اٹلانٹا کا موسو ہیں جو یہاں پر کھیل سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر کیپر سیلیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ دونوں ہی ٹیمز کے کیپرز اچھے ہیں زیادہ چانس کریٹ نہیں کرتے ہیں اور میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو موسو نے آٹھ میچز میں بائیس چھوٹ فیس کیے وہ تین کی اوسطن سے بھی کم ہے وہی پر اگر میں نپولی کے بھی کیپر کی بات کروں اگر میں ان کے سٹیٹس کی بھی بات کروں انہوں نے بارہ میچز میں چونتے شوٹ سیپ کی تو وہ لگ بھاک سیم ہے لیکن یہ اٹلانٹا کے گھر کے میچ ہے ہمیں لگتا ہے کہ شاید اٹلانٹا ٹیک کرے گا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ نپولی کیونکہ اس ہمیں نمبر ون ٹیم ہے تو موسو کو زیادہ انڈر پریشر رکھ سکتے ہیں تو یہ ابھی ہم نے ٹیم موسٹ موسٹ سیلیکٹ کیا ہے یہاں پر میرے جو فیروپ کروچ شکلیا کو میں کپتان رکھوں گا وائس کیپٹن آپ یہ ایک کافی مشکل دیکھیں کس کو وائس کیپٹن رکھیں بیکنز میں چاہتا ہوں کہ اٹلانٹا کی ٹیم سے بھی میں کسی کو رکھوں تو اٹلانٹا کے لیے کوپ جو پلیئر ہیں کوپ مائنرز یہ ایمپورٹن پلیئر ہے ان دونوں کو ہمیں کپتان وائس کپتان رکھوں گا اور باقی پلیئرز کو شاید ہم لوگ بات میں دیکھیں گے جب ہمیں لگے گا کن پلیئرز کی کیا ضرورت ہے اور کیا کیا ٹیم ہو سکتے ہیں یہ ٹیم ابھی ہم نے بنائی ہے اور لائن اپ سنانس ہونے کے بعد اس میں جو بھی چینجز ہوں گے پلیئرز کے ہم آپ کو بتا دیں گے آپ ہمارے چینجز کو سبسکرائب کیجئے اور ایسے ہی باقی ڈریم یلیون ٹیم کے لئے بھی دیکھتے رہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں کافی اچھا کھیلیں گے اور